امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں بغداد شریف میں ایک عورت تھی انشاءاللہ آپ کی نیند کھل جائے گی بغداد شریف میں ایک عورت تھی اس کی نئی نئی شادی ہو گئی تو وہ قرآن جانتی تھی عالمہ تھی حافظہ تھی شادی کی پہلی رات تھی تو اس نے اپنے خوان سے کہا میرے ماں باپنی میری اچھی تربیت کی ہے میں عالمہ بھی ہوں حافظہ بھی ہوں لیکن اب آپ کے عقد میں آگئی ہوں آپ کے نکاح میں ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بغداد کے بچیوں کو اللہ کا قرآن سکھا دیا کروں تبلیغ کر دوں قرآن کی تبلیغ حدیث کی تبلیغ کر دیا کروں خوان نے کہا اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے آج اگر ہم اب دیکھیں معاشرے میں عورتوں کو دینی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے عورت فرض نماز بھی اکثر بیٹھ کے پڑھ لیتی ہے اسے پتہ نہیں قیام کیا ہوتا ہے فرض ہے کہ کیا ہے تبلیغ کا فریضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اثر جو حاکم ہے گھر کا وہ وہ خامد ہوتا ہے وہ افسر ہے اللہ نے اس کو شان عطا فرمائی ہم اگر عورتوں کی توجہ دین کی طرف دلائیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں نور آ جائے روشنی آ جائے علم کی وجہ سے برکتیں آ جائیں تو اس کی خامد نے کہا امام جلال الدین سیتی فرماتے ہیں اجازت دے دی اس نے تبلیغ شروع کر دی قرآن پڑھانا مسائل سکھانا پاکی پلیتی سارے مسائل وہ سکھاتی تھی کئی عرصہ گزرا رات دن وہ عبادت کرتی تھی لیکن اس کی عادت تھی ایک تو اپنے گھر سے باہر میں نکلتی تھی باپ پردہ تھی اس کی آواز باہر میں جاتی تھی اور یہ شریح مسئلہ یاد رکھیں عورت بلند آواز سے تبلیغ بھی نہیں کر سکتی کہ باہر آواز جائے نہ ناٹ پر سکتی ہے نہ تبلیغ کر سکتی ہے اس کی آواز میں پردہ ہے اب تو سپیکر آ گئے ہیں تماشا بنایا ہوا ہے محفلیں کرنے جا رہے ہیں اور سپیکر ساتھ ہیں دور دور تک آواز جا رہی ہے وہ باپ پردہ خاتون تھی وہ تبلیغ کرتی تھی ان کے گھر میں عورتیں آتی مسائل پوچھتی دین سیکھتی تو کوئی عرصہ گزر گیا فرماتے ہیں کہ زندگی بیٹ گئی وہ بڑی ہو گئی ساتھ سال تک وہ عورت قرآن کی تبلیغ کرتی رہی کتنا یار ساتھ سال یہ کہنا آسان ہے ساتھ سال تک ایک آدمی ایک مدرسے میں یا ایک جامعہ میں مسجد میں بیس سال خدمت کرے تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا عرصہ لگا کے گیا ہے بہت نیک آدمی تھے بڑا وقت گزارا ہے لوگ یاد کرتے ہیں دس سال کوئی گزارے پندرہ سال گزارے ساتھ سال تک ایک گھر میں تبلیغ کرتی رہی ایک وقت آیا وہ بیمار ہو گئی انسان زندگی کا حصہ ہے اتنی بیمار ہوئی کہ بیماری نے رس چوس لیا کمزور ہو گئی بیمار لاغر بیمار ہوئی تو ایک دن نہ اپنے خامند کو بلائیا کہنے لگی میں دو باتیں آج آپ سے کرنا چاہتی ہوں خامند بیٹھ گیا کہنے لگا میں تو انپڑ آدمی ہوں کیا بات ہے کہنے لگی ایک بات تو یہ ہے مجھے ساٹھ سال ہو گئے ہیں میری شادی کو میں نے تیری خدمت نہیں کی کمی پیشی آتی رہی میں تو کلاس پڑھاتی رہتی تھی میں تو دین سکھاتی رہتی تھی تبلیغ کرتی رہتی تھی میں نے اتنا وقت گزارا ہے اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے خامند نراض ہو تو اللہ عورت کو جنت نہیں اتا کرتا میر بانی فرما اگر تیری خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو مجھے قرآن کے واسطے معاف کر دے خامند کو کہا دیکھیں علم ہو نا علم علم ہو نور ہو تو پھر خامند سے معافی مانگی ہے اگر ان پڑھ ہوتی کبھی معافی نہ مانگتی یا مانگتی تو اتنا شعور نہ ہوتا اسے پتا تھا دین کیا کہتا ہے تو اس نے کہا مجھے تو خوشی ہے کہ میرے گھر میں ساٹھ سال ہو گئے قرآن کی تعلیم جاری ہے میں تو خوش ہوں اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ بغداد میں کفن چور ہے جس کو بھی دفن کیا جائے یہ جاتا ہے قبرستان اس کا کفن چورا لیتا ہے میری جب سے شادی ہوئی ہے میرے بال بھی کسی کے نہیں دیکھے میں باپردہ ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ جب میں مر جاؤں میرا کفن وہ اتار لے مہربانی کر اس کفن چور کو بلاؤ اور اس کو اڈوانس پیسے دے دو وہ پیسے لے لے اور میرا کفن چوری نہ کرے اس نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ گیا کفن چور سے بات کی اس نے کہا ہمارے گھر آنا ہے آ گیا اس نے کہا تم کئی سال سے چوری کرتے ہو زمانے میں مشہور ہو تو کفن چوری کرتے ہو کپڑا بیچتے ہو تو ایسا کرو ہم سے پیسے لے لو اور اگر میری بیوی کا انتقال ہو جائے وہ بہت بیمار ہے شدید علالت کی حالت میں ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا کفن چوری نہ کرنا اس نے کہا ٹھیک بات ہے آپ مجھے پیسے دے دیں پیسے لے کے وہ چلا گیا اس نے چور نے جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج میں نے محنت بھی نہیں کی مزدوری بھی نہیں کی قبرستان بھی نہیں گیا لیکن مجھے پیسے مل گئے اس نے کہا وہ کہاں سے پیسے مل گئے بغیر محنت کے اس نے کہا بات یہ ہے کہ وہ جو بغداد کی استانی ہیں تو کئی عرصے سے بچوں کو پڑھاتی بھی ہے دین کی تبلیغ بھی کرتی ہے بغداد کی عورتوں کو مسائل بھی سکھائیں ہیں تو وہ بہت بیمار ہے اس کے خامند نے بلایا تھا اور مجھے اس نے قیمت دے دی ہے چور کی بیوی تھی کہنے لگی یہ تو گھاٹے کا سودھا تو کر کے آیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے پورا بغداد اس کا شہگرد ہے جب وہ مرے گی ترہ ترہ کے کفن آئیں گے قیمت ہی کفن آئیں گے تو نے کیا کیا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے پیسے میں نے لے لی ہے رات کون ادھر ہوتا ہے اس کا کفر بھی چوری کر لوں گا لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کچھ دن گزرے وہ جو بی بی تھی ساٹھ سال دین کی تبلیغ کرنے والی میرے آقا فرماتا ہے خامند کو بھی راضی کیا اور خدا کو بھی راضی کیا ارے اب جس پر مجازی خدا بھی راضی ہو اور حقیقی خدا بھی راضی ہو اللہ اسے جنت نہیں اطا فرمائے گا تو کیا اطا فرمائے گا مجازی خدا کو بھی راضی کیا ہے اور حقیقی خدا کو بھی عورت فوت ہو گئی جب عورت فوت ہوئی جنالہ پڑھنے کے لیے اور جب اطلاع بغداد میں پہنچی تو سارا بغداد عورتیں ساری بچیاں آگئی ہر نے کفن دیئے ترہ ترہ کے قیمتی کفن سارے شگر تھے احترام ہوتا ہے استاد کا پھر کچھ پرانا وقت تھا عدب تھا تو سب نے عزت سے نوازا اور جب جنازہ پڑھا گیا تو پورا بغداد ہی امڈ آیا اس کا جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جب گئے تو وہ کفن چور بھی ساتھ تھا جب دفن کر کے واپس آنے لگے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے میں ارز کر رہا تھا کہ آپ کو پچھتر مرتبہ نبی کا دیدار ہوا ہے خواب میں نہیں بگے بیداری میں خواب میں دیکھنا اور ہوتا ہے بیداری میں اور علماء وجہ بیان کرتے ہیں کہ پچھتر مرتبہ کیوں ہوا ہے ستر مرتبہ کیوں نہیں ہوا پچاس مرتبہ کیوں نہیں ہوا وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی سات رسالے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی والدین کی شان میں لکھے تھے کہ ہمارے نبی کے جو والدین تھے وہ جنتی تھے وہ ایمان والے تھے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے وہ جو کتاب تھی اس کے اندر جو دلائل تھے دلائل تھے نا دلیلیں وہ پچھتر تھی تو اللہ کے نبی نے جتنی دلیلیں تھی اتنی مرتبہ آپ نے اپنا چہرہ دکھا پہ فرمایا میں کسی کا احسان نہیں رکھتا تو نے میرے والدین کے لئے دلیلیں دی ہیں جتنی دلیلیں دی ہیں اتنی مرتبہ وہ دعا کا چہرہ ہی دیکھ لے احسان نہیں رکھا تو پجھتر مرتبہ دیدار ہوا وہ فرماتے ہیں سارے لوگ کبرستان سے واپس آئے اور چوڑ نے نشان لگا دیا جب چوڑ نے نشان لگایا نا تو سارے لوگ آگے رات کی تنہائی تھی آخری پہر تھا وہ گیا پتا تھا بیوی اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان جتنا بھی سبر والا ہو حوصلہ مند ہو بیوی بات منوا لیتی ہے چور کی بیوی تھی کہنے لگی کہ بڑے قیمتی کفن ہونے تو وہ چور چلا گیا نشان لگا کہ آیا رات کا پہر تھا قبر کھو دی اس کا ارادہ تھا کہ میں کفن چراؤں ہاتھ آگے کیا تو عورت قبر سے بولی یہ تبلیغ کرنے والی عورت تھی عورت تھی قرآن پڑھانے والی دین کی تبلیغ کہنے لگی عجیب بات ہے ایک جنتی جنتی عورت کا قفن چوری کرنا چاہتا ہے ایک جنتی جنتی عورت کا قفن چوری کرنا چاہتا ہے یہ جملے کانوں سے ٹکرائے بندہ بے ہوش ہوا رونے لگا چکھیں مار کے کہنے لگا کہ بڑے بڑے قفن چوری کیے ہیں آج تک آواز نہیں آئی میں نے آواز نہیں سنی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جنتی میں تو گناہگار ہوں میں زندوں کے ساتھ نہیں میں تو مردوں کے ساتھ دکھا کرتا رہا ان پر ظلم کرتا رہا میں پاپی شرمندہ جوٹھا تے بھریا نال گناہا تے میرا تو سارا جسم گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور میں جنتی کیسے ہو گیا تو کہنے لگی کہ جب میں مرنے لگی میں نے ساٹھ سال تک تبلیغ کی ہے مجھے حکم ہوا جو مانگنا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے مانگ لے میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے تیری رضا چاہیے رضا کا سارٹیفیکٹ مل جائے بس یہی کافی ہے تو کہا نہیں تُو نے تبلیغ کی ہے جو تیرا جنازہ پڑے گا اس کو بھی بخش دوں گا اور تجھے بھی بخش دوں گا تو عورت نے کہا کہ تُو نے میرا جنازہ پڑا تھا چور سے کہا تُو نے کہا جنازہ پڑا تھا اس نے کہا پھر اللہ تعالی نے تجھے میری وجہ سے بخش دیا ہے اس نے وہ کفن وہیں پہ رکھ دیا اور سارے زندگی اس نے پھر کبھی یہ کام نہیں کیا توبہ کر لی تجھے بھرکا تھے تجھے بھرکا تھا آپس جانازہ پڑا تھے یہی دیناکہ تڑییویییییییییییییییییی موسیقی